اس دل کی میں معایت کا اعلان کرتا ہوں ہم یہ سمتے ہیں کہ وہ عالی کار ہیں ان کی پیچھے کی اور ملک کار فرما ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منجاب اسمبلی کے اندر تحفظ بلیار اسلام بین پیش کیا گیا جس میں زیادہ سے زیادہ پاوش ہے تو یہ پرویز علیہ صاحب کے سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور حافظ امار یاسر صاحب اور ان کے ساتھ بیگر ایم پی ایس جنہیں نے یہ بل پیش کیا میں انہیں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس بل کی میں حوائق کا اعلان کرتا ہوں بکلہ کی طرف سے یہ بل ختم نبوورت کی حوالے سے انتہائی مضبود بل ہے پاکستان کے آئین کانسٹوشن کے آرٹیکل 260 کے سب آرٹیکل 3 ایک اندر مسلم کی ڈیفینیشن کی گئی ہے تعریف کہیں گے یہ کہ مسلمان کون ہے مسلمان وہ ہے جو ختم نبوورت پہ یقین کرتا ہے اس بل کے اندر سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی جین لکھا جائے گا اور اس کے بعد اہلِ بیت، اطحار، صحابہ اکرام، امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ ہو اور عنہا ان کے ساتھ لکھا جائے گا جہاں پر یہ سراجی تحسین میں پیش کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لہور کے اندر پرسٹ کلب میں پرسٹ انفرس کر کے اس بل کی مضمت کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا مذہب کیا ہے ان کی پوزیشن کیا ہے کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بل ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے علاوہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اسی طریقے سے قرآن پاک کی بسری آیات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بنات سے ذکر کیا گیا ہے جمع کا سیفہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی چار بیٹیاں تھی وہ کہتے ہیں ایک بیٹی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا آپ کے اہل بیت کا بچیوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ازواج امہات المومنین حضرت سیدہ امیع شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تنقید کرنا اپنا مذہب سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتے ہیں خلفاء راشدین کا انکار کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ پریس کنفرنس کی ہے وہ لوگ پاکستان کے عائم کے غدار ہیں اور پاکستان کا قانون ٹی پی سی دو سو اٹھانوے اے امکوبر اٹریکٹ کرتا ہے دو سو پچانوے اے امکوبر اٹریکٹ کرتا ہے ان کے اس اتدام سے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جس بات مجرور ہوئے ہیں اور پاکستان کے عائم کی غداری کے وہ زمرے میں آتے ہیں آج اگر قادیانی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے اوپر ختم نبوت کو امپوز کیا جا رہا ہے تو کیا ہم ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر دو سو پچانوے سی کا جو قانون ہے گستاخر رسول کا وہ ہم ختم کر دیں گے میں یہ سمتا ہوں کہ حقیقت میں یہ قادیانیوں کے آلہ اکار ہیں جنہوں نے اپنے ایک نئے انداز سے ختم نبوت پر حملہ کیا ہے پاکستان کے عائم پر حملہ کیا ہے پاکستان کے قانون پر حملہ کیا ہے ہماری لیگل ٹیم نے ان کے خلاف لیگل کاروائی کرنے کے لیے بقیدہ درخواست دے دی ہے انشاءاللہ پاکستانی قانون کے مطابق ان کے خلاف لیگل کاروائی حمل کریں یہ جو آپ نے ان کے خلاف درخواست دی ہے کہیں لیے آپ مجھے بتائیں کہ کس بنیاد پر دی ہے اور اس کے پر فردر کیا آپ آئندہ لائحہ مل رکھتے ہیں اس بنیاد پر دی ہے کہ ایک تو انہوں نے سیدنا امیر محابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں واضح یہ صریحا کہ ہم ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے توہین کی اور فلفائر عاشدین کے بارے میں کہ ہم کو خلیفہ راشد نہیں مانتے توہین کی اسی طرح سے انہوں نے اہل بیعت میں سے نبی پاک کے ازواج کی انکار کیا صریحا قرآن کا انکار کیا بسلمانوں کے جذبات مجھروتی ہے اس وجہ سے ہم نے ان کے خلاف درخواست دی ہے اور انشاءاللہ اہندہ لائحہ عمل ہمارا یہی ہے ہم ان کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے ان کو دالتی پتہارے میں لائیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر انتشار کا سبب ہے وہ وحدت کا کام نہیں کر رہے وہ انتشار کھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کی قوم کو ہاں ہاں ایک نئے مسئلے میں کھل جا رہے ہیں جس کے حمل نہیں ہے آیا کہ آر ایڈی اس حوالے سے کوئی قانون موجود ہے جس کے اوپر یہ ایف آئی آر درش کی اجازت ہے کہ ان کے اوپر دفعات لے گئے جی جی آر ایڈی پاکستان فینل کورڈ پی پی سی کے اندر ٹو نائنٹی پائی اے اور ٹو نائنٹی ایٹ اے دونوں دفعات موجود ہیں دو سو پچانوے ہیں دو سو ٹانوے ہیں جس کے تیت ان کے خلاف ایف آئی آر دی جاتی ہے قانونی کروائی ہوتی ہے یہ جو بل ہے یہ تو ایک ان کے تقدس کو اور ایسی بکس کے اوپر بین لگانے کے لیے آیا ہے کہ صحابہ اکرام کی اہل بیت عظام کی نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو یہ تو میں سمتا ہوں کہ وہ پہلے سے قانون موجود ہیں وہ کیسے آج اس کے خلاف مضمت اور اعتجاج اور پھر سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں ہم یہ سمتے ہیں کہ وہ آلہ اکار ہیں ان کی پیچھے کی اور ملک موسیقی